اسلام علیکم جی میں محمد عمران اور اب ہم شروع کریں گے اپنے نیکسٹ کوئیسٹن جو ہمارے جوپ کے ریلیٹڈ مطلب کے آرمی نیوی اور ائر فورس کے ریلیٹڈ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اسی طرح کے ہی آپ کو کوئیسٹن وہاں پر میتھ والے کوئیسٹن میں آتے ہیں تو اب ہماری نیکسٹ کوئیسٹن ہے چلیے ہم ان کو شروع کرتے ہیں جی اب ہماری پاس آگا کوئیسٹن نمبر 47 اس میں آپ کے سامنے نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں امید ہے آپ کو کیونکہ اتنے سارے کوئیسٹن ہم نے کر لیے ہیں اب آپ کو پتہ چلیا ہوگا کہ اس میں کون سا سیکل رہا ہے غور کریں تو کیا ہرا کہ نمبر کم ہو رہا ہے یہ ایک سو گیا رہا تھا یہ ایک سو چھے ہے یہ ایک سو ایک ہے یہ ایک نائیٹی سیکس ہے یہ نائیٹی وان ہے یہ ایٹی سیکس ہے نیکسٹ دو نمبر کون سے آگئے اب ایک بات میری آپ غور سے سن لیں کہ سب سے بڑا نمبر ہمارے پاس ایک سو گیا رہا ہے باقی جو نمبر آتے جا رہے وہ سارے کے سارے چھوٹے آتے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر دو چیزیں ہوئی ہوگی یا تو مائنس ہو رہا ہے نمبر ڈکریز ہوتے جا رہے ہیں یا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کیونکہ ڈیوائیڈ سے بھی ہمارے پاس آنسر کیا آتا ہے چھوٹا آتا ہے اب یہاں پر دو کام ہوئے یا تو مائنس ہو رہا ہے یا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اگر ہم ڈیوائیڈ ہو رہے کام پر غور کریں تو ہم اس کو کس پر ڈیوائیڈ کریں کہ آنسر 106 آئے ہمارے پاس آئیسا کوئی نمبر نہیں کہ ہم اس کو اگر ڈیوائیڈ کریں کسی بھی نمبر پر ہمارے پاس 106 آنسر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر مسال کے دور پر آپ کو مل بھی جاتا ہے اب آپ اس کو کس سے ڈیوائیڈ کریں ڈیوائیڈ والا کام نہی ہو رہا اب دوسرا اوپشن کیا ہمارے پاس مائنس والا اوپشن رہ گئے اب دیکھیں کہ یہ 111 ہے یہ جی ہے ان میں کتنا فرق ہے پانچ کا فرق ہے 111 میں سے کار پانچ کو مائنس کر دیا جائے نا تو 106 بچتا ہے اب ان میں بھی دیکھیں تو 106 ہے یہ نمبر کونس ہے 101 اس کا مطلب یہاں پہ Sonic апPE بھی 5 cones ہو رہا ہے یہاں پہ بھی 5 مائنس ہو رہا ہے پھر یہاں پہ بھی پانچ مائنس ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں جب نمبر کم ہو رہے ہو ایک ڈیوائیڈ والا اور دوسرا مائنس ہوا ہے تو ڈیوائیڈ والا تو یہاں پہ نہیں چلا پھر دوسرا اپن کیا بچا مائنس والا وہ ہمیں دیکھ ملیا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مائنس ہو رہا ہے یہ دونوں باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی نمبر ڈکریز ہو رہے ہوگے تو وہاں پہ دو ہی کام ہو رہا ہوں گے یا تو وہ ڈیوائیڈ ہوا ہوگا یا وہ مائنس ہوا ہوگا تو اب ہمیں آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہاں پہ کیا وہ مائنس ہوا ہے کتنا مائنس ہوا ہے 5 5 مائنس کیا جایا ہے تو یہاں پہ 86 میں سے جب ہم 5 مائنس کرے گے تو کتنا آجے گا 81 پھر ہم اس میں سے جب 5 مائنس کرے گے تو کتنا آجے گا 76 اور یہی ہے ہمارے دونوں required answer ہمارا question number 48 آگے اس میں دکھا ہوا ہے 88 83 78 73 68 63 58 next دو number کون سے ہوں گے اور پھر سے یہ بالکل پچھلے question جیسا ہی یہ question ہے یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں تو کیا ہو رہا ہے کہ number کام ہوتے جا رہے ہیں decrease ہوتے جا رہے تو جب کوئی number decrease ہو رہا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو کیا trick بتایا ہوا ہے کہ دو ہی وہاں پہ کام ہوئے ہوں گے یا تو وہ number divide ہو رہے ہیں یا وہ minus ہو رہے ہیں یہاں پہ ہمیں پتا چل کے divide تو ہو نہیں vemos ہلانے ڈیرم‏ جیسے دوس�� ہوا جیسے کے آزان اس میں سے کتنا بنجاتا ہے یہاں اس میں سے مเทریجش کرتے ہیں تو کسی três پھر اس اسے ڈیرم łbym یہاں قلقہ پھر 一ями کتنا ہوتا ہی پانچ ہوتا رہا ہے ہر نمبر میں سے مائنس ہوتا جا رہا ہے اور فردر اگلا نمبر ہم لکھتے جا رہے ہیں تو ایک دن ہم یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں 58 میں سے بھی 5 مائنس کرتے ہیں تو کتنا میں جاتا ہے 53 اور 53 میں سے بھی جب ہم 5 مائنس کریں گے تو کتنا آجے گا 48 اور یہ ہی ہمارے دونوں ریکوائر آنسر ہیں لیجئے اب ہمارے پاس question number آگئے question number 49 اس میں دیکھیں تو کیا ہوگا جی سب سے پہلے تو اوپر والے نمبر کے اوپر گوھر کریں کیا لیکھا بھی 1 اس کو ہم کیا کہتے ہیں denominator اور نیچے والیوں کہتے ہیں denominator یہ بھی 1 next بھی 1 پھر 1 پھر 1 پھر 1 اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوپر والے نمبر سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ نمبر کون سے چل رہے ہیں fraction والے divide والے اوپر والے نمبر سہیم ہے وہ constant ہے وہ 1 ہی ہے اس کا مطلب یہاں پہ جو بھی نمبر آئے گا اس کا جو اوپر والا پورشن ہے اس میں کیا ہوگا 1 ہی ہو رہا یہاں پہ 1 چینج نہیں ہو رہا بلکہ سب کا اوپر والے نمبر کیا ہے 1 1 نیچے گھوڑ کریں تو یہاں پہ کیا لکھا ہوئے 2 پھر آگے لکھا ہوئے 4 پھر آگے لکھا ہوئے 8 پھر آگے لکھا ہوئے 16 پھر آگے لکھا ہوئے 32 اب ہم بھی نیچے پتہ چل گیا کہ نیچے نمبر بڑھتے ہی جا رہے پہلے 2 تھا پھر چار ہوگا پھر آٹھ ہوگا پھر سولہ ہوگا پھر 32 پچھلے کوئیسر میں کیا رہا تھا نمبر کم ہو رہے تھے تو ان کی میں نے کیا نہیں جب بتائی تھی یا تو دی وائد ہوگا یا مائنس ہوا ہوگا اب یہاں پہ کیا رہا ہے نمبر بڑھتے جا رہے تو نمبر بڑھنے کی کیا بڑھتا ہے یا تو پلس ہو رہا ہوتا ہے یا ملٹیپلائے ہو رہا تھا تو یہاں پہ کیا ہے پلس بھی اور ملٹیپلائے دو جو مرضی آپ کنسلیٹر کر لیں میں آپ نے یہاں بھی کیا کہتا ہوں ملٹیپلائے والا بتا دیتا ہوں یہ دو تھا ملٹیپلائے ہو کتنا رہا ہے اس کو دو سے ملٹیپلائے کیا کتنا ہو گیا جی چار اس کو دو سے ملٹیپلائے کیا کتنا ہو گیا آٹھ اس کو دو سے ملٹیپلائے کیا کتنا ہو گیا جی سولہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نمبر بڑھتے جا رہے ہیں ملٹی پلائے کی شکل میں اور ملٹی پلائے کون سا نمبر ہو رہا ہے جی دو اس کا مطلب جو نیکس نمبر آئے گا اوپر میں نے بتا دیا کہ اوپر کیا آئے گا جی وہاں نہیں آئے گا یہاں پر بھی اور ادھر بھی نیچے کیا آئے گا جی بتیس کو دو سے ملٹی پلائے کرے تو کتنا مل جاتا ہے جی چونسٹھ اب اس چونسٹھ کو بھی دو سے ملٹی پلائے کرے گے تو کتنا آجے گا اسی نمبر کو ملٹی پلائے کرے مطلب کیا ہے دو میں دو نے پلس کیا 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 ہوا گیا ؟ اسی نمبر کو اسی نہیں سکا دے رہے ہیں آپ اس کو پلس کی شکل دے دیں atau آپ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو دو سے ملٹی پلائے کیا ہے بات ایک ہی ہے مطلب یہ تھا کہ جب نمبر بڑھ رہا ہوں تو وہاں پہ یا تو ملٹی بیا ہوا ہوتا ہے یا پلس ہوا ہوتا ہے اور یہی چیز ہم نے یہاں پہ سمجھی ہے یہ دو ہی طریقے ہیں یہ ہے ہمارے پاس سیریز والے کوئیسٹن یہ تھا ہمارا سیکنڈ لاسٹ کوئیسٹن اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ کوئیسٹن کی طرف جی اب آگے ہمارا لاسٹ کوئیسٹن آج کا اس ایکسرسائز کا بھی آج کا بھی یہ ہمارا لاسٹ ہی کوئیسٹن ہے کیا لکھا بچی 41, 37, 33, 29, 25, 21, 70 کیا آرہا کہ نمبریں ڈیکریز ہوتے جا رہے ہیں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں کیا بجا بتائی تھی یا تو ڈیوائیڈ ہوا ہوگا یا مائنس ہوا ہوگا اس کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں کہ 37 ہے اس کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں 33 ہے اس کو کس پہ ڈیوائیڈ کریں 29 ہے یہ کام مشکل ہے نہ ہی ہمیں جلدی پتہ چلنا ہے کیوں بلکہ وہاں پہ ایک منٹ یہاں تھرٹی سیکنڈ ہوتے ہیں ایک کوئیسٹن کو حل کرنے کی میکسیموم تھرٹی سیکنڈ اور ہم نے اسی قدر تیزی سے اپنے دماغ کے دلی سوچ کے وہاں پہ آنسر پہ ٹک کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آرہ نمبر ڈیکریز ہوتے جا رہے ہیں لیکن ڈیوائیڈ نہیں بلکہ کیا ہوا ہے مائنس ہوا گا اب مائنس کتنا ہو رہا ہے جو ہم جیک کر لیے تھی fifty one میں سے جب ٹکو مائنس کیا ہے تو کتنا بچھی گیا ثرٹی سیمون پھر ٹکو مائنس ہوا ثرٹی سیمون پھر ٹکو مائنس ہوا ٹوانٹی رہی یہاں سے پہلے ہی چار نمبروں سے ہلے پاس جب گیا کہ مائنس ہوا ہے اور مائنس کتنا ہوتا جا رہا ہے تو چار چار اس کا مجھے لیے 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 ل ہونا تھا ہم نے لاس والے دو آنسر ڈھونے دو نمبر ڈھونے تھے مطلب یہاں پہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ کو question دے کہ فوراں سے پتا چل جانا چاہیے کہ یہاں پہ کون سا sequence چل رہا ہے آیا کہ divide ہوگا ہے آیا کہ multiply ہوگا ہے آیا کہ plus ہوگا ہے آیا کہ minus ہوگا ہے کیا ہوگا ہے وہ آپ نے question کو دیکھ کے فوراں سے تیوری کے ساتھ حاضر دماغی کے ساتھ اس question کا answer دینا ہے اپنی دعاوی یاد رکھے گا ملتے ہیں next lecture میں کچھ اور questions لے کے آنگا میں اپنی دعاوی یاد رکھے گا اللہ حافظ